گوڈ مورننگ فرینڈز تو ابھی ہم نکل چکے ہیں مانو کی دادی کے گھر جانے کیلئے احضر میں سے سزرال بلوگ ہے اور بس پہر یہاں سے بس ہم نکل رہے ہیں لیمہ کے ساتھ میں وہ کہاں پر ہے اور پھر بس ہم یہاں سے نکلیں اور مانو بھی ہم بس میں اپنے پاپا کے ساتھ مستی کر رہا تھا اور مانو کا ساس تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہونے لگا تھا ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں تو مانو یہاں پر دیکھو پیٹری کیسے گھر کو دیکھ رہا ہے جیسے میں اچانی نبا رہا ہے اور ہمیں ریڈی تھے مندر جانے کیلئے مندر گئے تو مندر میں مانو دیکھو بھگوان جی کی درشن کر رہا ہے اور بچکتی معصومیہ سے کچھ بھی کرنے کو دوتو کرتے ہیں پھر بس یہ سندر سا مندر ہے یہاں پر مانو کی کزنس کے ساتھ مانو کھیل رہا تھا یہاں پر مانو کی دادی کا سمانو کچھ میں نے ریکارٹ کر دیا پھر یہاں پر بس پوزیشن میں ہمارے ہاں کچھ نیا کامپلیشن ہو رہے تھے وہیں میں دیکھ رہی تھی بس پھر چھوٹا سپروگر میرے لیے پھر ہمارے کچھ دور میں بھاگ لے گیا تھا اس میں میں ہمارے کچھ انیکسکٹی مار گئی پھر ہم بہت لیت ہو گئے تھے مانو یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا پھر ہم اس میں میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا دوسرے دن یہ چھوٹی سی کلپ میں نے مندر کی ریکارڈ کی کیونکہ مانو کا احساس تھوڑا گھڑھڑ ہونے لگا تھا اور بس مانو یہاں پر یہ پہلے کی کلپ ہے مانو یہاں پر کھیل رہا تھا موٹل کے ساتھ میں میں نے وہ پھر ریکارڈ کر دیا تھا پھر بس کچھ نہیں مانو کا احساس کھراب ہو گیا ہم ان کو ڈاکٹر بغیرہ کیاں لے گئے تو میں نے زیادہ کچھ ریکارڈ نہیں کیا اور بس صبح تھوڑا ٹھیک لیتا کام مندر گئے تھے ریڈی ہوگی اور بس یہ چھوٹی سی کلپ میں نے مندر کے آخری دن کی یہاں پر ریکارڈ کر لی گوڈ نائٹ